ہم سب اللہ کے مطلقے ہیں اور ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہے بندہ اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے اپنے وجود کے بقامِ اللہ کا محتاج ہے اور اپنے کھانے میں پینے میں رہائش میں تمام چیزوں کے اندر اللہ کا وہ محتاج ہے اور جس طرح دینی جس طرح دنیاوی امور میں محتاج ہے اپنے دین کے اعتبر سے بھی اللہ کا محتاج ہے وہ ایمان لا سکتا ہے تو اللہ کی مدد سے لا سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے تو اللہ کی توفیق سے روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ اللہ کی مدد سے اس طرح جملہ امور میں بندہ اپنے اللہ کا رب کا انتہائی شدید محتاج ہے بغیر اللہ کے بغیر اللہ کی مدد کے نسرت کے بندہ ایک لمحے کے لیے بھی جی نہیں سکتا ایک معمولی سے معمولی کام بھی نہیں کر سکتا چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو اس لیے کہ ہم تو بندے ہیں اور بندے کا مطلب ہی ہے کہ وہ غلام ہے جو آدمی غلام ہوتا ہے وہ اپنے آنکھا کا محتاج ہوتا ہے وہ کھلائے گا تو یہ کھائے گا وہ پھلائے گا تو یہ پیے گا وہ رہائش دے گا تو یہ رہے گا اور تمام کے تمام کاموں میں وہ اپنے آنکھا کا محتاج ہوتا ہے حالانکہ وہ بھی انسان ہے اور یہ بھی انسان ہے کسی آنکھا نے اپنے غلام کو پیدا نہیں کیا ہے صرف خرید کے لے لیا ہے لیکن اس کے باوجود غلام اپنے آنکھا کا محتاج ہوا کرتا ہے سمجھتا بھی ہے اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے اعتبار سے ہم تو کتنے بڑے غلام ہیں ایک انسان ایک انسان کا غلام ہو رہا ہے تو وہ تو صرف پیسے کی بنیاد پر کسی کو خرید کر رکھ لیا ہے لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ہمارا وجود ہی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے اگر وہ پیدا نہ کرتا تو ہم کچھ لاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیزی نہیں تھا جس وقت ہم پیدا نہ ہوئے تھے وجود میں نہ آئے تھے کہاں کہ ہم ہمارا کیا کوئی نام تھا ہم کو کچھ نام سے پکارا جاتا تھا اس لیے کہ جب ہم وجود ہی میں نہیں آئے پیدا ہی نہ ہوئے تو نہ ہم تھے نہ ہمارا کوئی ذکر تھا نہ ہمارا نام تھا اسے اللہ نے کہا کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے لم یکن شیئم مذکورا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیزی نہ تھا اب ہم وجود میں آئے کیسا آئے اللہ نے وجود بخشا تو وجود میں آئے اگر اللہ وجود نہ مخشتا تو آج تک بھی ہم پردے عدم میں ہوتے ہیں ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا اللہ نے وجود عطا کیا ہمارے وجود میں ہم اللہ کے محتاج ہیں وجود ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ ہم کئی چیزوں کے محتاج ہیں کھانا چاہیے پینے کو چاہیے رہائش کو چاہیے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کی ماں کا اسے گود چاہیے ماں کا دود چاہیے ماں کی نظر چاہیے ماں کی محبت چاہیے باپ کا سایہ چاہیے باپ کے ساتھ اس کا تعلق چاہیے باپ اور ماں ان دونوں کی محبت اور ان دونوں کا التفاق اور ان دونوں کی توجہ اس بچے کے لئے انتہائی ضروری ہے لیکن کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ باپ اور ماں ہم کو محبت اپنے طرف سے دے رہے ہیں نہیں ان کی محبت بھی اللہ کی نایت ہے اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی باپ کے دل میں محبت ڈالی اور ایسی چاہت اور محبت ڈال دی کہ ماں باپ اپنی تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بچے کی طرف توجہ کرتے ہیں ان کو اپنی کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے ماں دیکھو کھتنی محبت کرتی ہے بچے کے ساتھ اپنی تکلیفوں کو بھلا بھلا کر اسے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا لیکن بچے کو نہیں بھولے گی اپنے پیٹ کے درد کو بھول جائے گی اور کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی اور کوئی پریشانی کا سامنا ہوگا لیکن وہ بچے کی محبت میں ہر چیز کو بھلا دے گی اپنی نین کو قربان کرتی ہے اپنی صحت کو قربان کرتی ہے اپنے تمام حقات کو بچے کے پیچھے لگا دیتی ہے یہ جذبہ اگر کسی نے ڈالا ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے باپ کے دل میں اگر جذبہ ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے تو دیکھو ماں باپ ہماری خدمت کر رہے ماں باپ ہمارے ساتھ یہ محبت کر رہے تو یہ بھی اللہ کی علایت ہے اور اللہ کی طرف سے عطا ہے پھر کھانا اور پینا اور رہائش اور مختلف چیزیں اور پھر ہمارے اندر جو اللہ نے رکھی ہیں چیزیں یہاں پر یہ نکتہ بھی قابل غور ہے یہ ایک ہے انسان کا وجود ابھی میں نے کہا کہ انسان کے وجود پانے میں اللہ تبارک و تعالی کے ہم مہتاج ہیں لیکن اگر اللہ پیدا کر دیتے آنکھ نہ دیتے تو اگر اللہ ہم کو پیدا کر دیتے زبان نہ دیتے تو یا ہاتھ نہ ہوتے پیر نہ ہوتے یا ٹھیڑے ہوتے یا لنگڑے لنجے پیدا کر دیے جاتے اندھیں اور بہرے پیدا کر دیے جاتے زبان نہ ہوتی اب سوچو کہ وجود تو پایا اس وجود میں ہم اللہ کے مہتاج تو ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے ہم کو عطا کیا اس میں بھی ہم اللہ کے مہتاج ہیں اور نہ دنیا کی کونسی طاقت ہے جو انسان کو آنکھ دے سکتی ہے کونسی سائنس کونسی ٹیکنالوجی کونسے ڈاکٹرز کونسے انجینئرز اور کونسے کچھ کوئی نہیں دے سکتا یہ اگر دیا تو اللہ نے دیا آنکھ اللہ نے دی زبان اللہ نے دی دل اللہ نے دیا دماغ اللہ نے دیا کان اللہ نے دیئے ہاتھ پہر اللہ نے دیئے اور ان تمام چیزوں کے استعمال میں بھی ہم ہر ربط اللہ کے مہتاج ہیں آنکھ کام کر رہی ہے اللہ کام میں لگایا ہے اس لئے کام کر رہی ہے ہاتھ پہر کام کر رہے ہیں اللہ کی عنایت ہے اللہ کی عطا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں اگر اللہ اندر سے کوئی نس کھینچ ڈالے سارا جسم فیل ہو جاتے ہیں شل ہو جاتے ہیں دماغ کی کوئی رکھ کو کھینچ ڈالے آدمی دیوانہ وہ پاگل ہو جائے اب سوچو کہ ہم دن رات اللہ کے کتنے مہتاج ہیں وجود میں مہتاج آنکھ کان زبان ہاتھ پہر دیگر آزا جوارے ان سب میں اللہ کے مہتاج کھانے میں پینے میں رہائش میں ان سب چیزوں میں اللہ کے مہتاج غرض یہ کہ ہمارا وجود بتا رہا ہے اور ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ انسان انتہائی مہتاج ہے اپنے پرورد لہا ہے لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے ناز کرتا ہے ناز اور نخروں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے اللہ کہتے ہیں کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے منی سے پیدا کیا ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے منی کے قدرے سے پیدا کیا ہے پھر وہ جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے اللہ ہی سے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے اللہ ہی کے بارے میں پشتہ شروع کر دیتا ہے اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے اللہ نے مجھے نماز کیوں فرض کی ہے اللہ نے پردے کا حکم کیوں دیا ہے اللہ نے وہ حرام کیوں کیا ہے اللہ ہی سے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے کتنا پاگل کتنا بے بقوف پیدائش میں خدا کا مہتاج وہ اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کہاں سے ترہ وجود آجاتا تجھے آنکھیں نہ دیتا تو تُو کیا کر لیتا اگر دماغ نہ دیتا پاگل بنا کے پیدا کرتا کون تجھ کو دماغ دے دیتا ایک نس کوئی دنیا میں نہیں پیدا کر سکتا نس تو نس ناخن جسے آپ ہر ہفتہ نکال نکال کے پھیکتے رہتے ہیں بڑھنے پر وہ ایک ناخن پوری دنیا کی طاقتیں مل جائے تو نہیں پیدا کر سکتا ساری سائنس کو جمع کر لے ساری ٹکنالوجی کو جمع کر لے تمام ڈاکٹروں کو جمع کر لے تمام سائنسدانوں کو جمع کر لے اور یہ سب کے سب اپنی ٹکنالوجی اور اپنے علوم و فلون کی بنیاد پر ایک انسان کا ناخن تیار کر کے دکھا دے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پھر انسان اتنا محتاج ہو کر اپنے وجود میں اپنی ہر چیز میں اللہ سے کیوں جھگڑتا ہے تکبر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہا الانسان ما غررک بغبک الکریم اللہ کا خطاب کا انداز بھی بڑا زبردست ہے جھنجوڑنے والا ہے دلوں کو جھنجوڑنے والا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایوہا الانسان اے انسان ما غررک بربک الکریم تیرے کرم کرنے والے رحم کرنے والے پروردگار سے تجھے کس چیز نے مغرور بنا دیا ہے دیکھو یہاں رب کی صفت کریم لائے ہم اللہ کے کرم کے ہر جگہ محتاج ہیں ہر لمحہ محتاج ہیں اسے کہتے ہیں بیربک الکریم تیرے اس پروردگار کے ساتھ غرور کیوں کرتا ہے تکبر کیوں کرتا ہے ناز اور فخر میں کیوں مبتلا ہو گیا ہے جو کرم کرنے والا رحم کرنے والا ہر چیز تجھ کو عطا کرنے والا اس پروردگار سے مغرور بن گیا اللہ زی خلقہ جس نے تجھے وجود دیا جس نے تجھے پیدا کیا اللہ زی خلقہ کا فسوا کا اور پھر تجھے ٹھیک تھاک کیا میں نے ابھی کہا نا وجود آ جاتا زندہ ہم ہو جاتے نہ آنکھ ہوتی نہ کان ہوتے نہ زبان ہوتی نہ ہاتھ ہوتے نہ پیر ہوتے بس زندہ لاش ہو جاتی لاش کی طرح پڑے رہتے ایک مردہ لاش ہوتی ہے زندہ لاش ہو گی اسی لئے اللہ نے کہا خلقہ تجھ کو پیدا کیا فسوا اور پھر تجھ کو ٹھیک تھاک کیا یعنی تجھ میں آزہ لگائے ہاتھ کہاں آنا ہے زبان کہاں لگنا ہے آنکھ کہاں پیدا کرنا ہے دماغ کہاں سٹ کرنا ہے دل کہاں سٹ کرنا ہے ہاتھ پیر کہاں سٹ کرنا ہے کتنی بہترین سٹنگ ہے کہ نہیں ہے غور کرو بھائیو اللہ کی کیسی عجیب سٹنگ ہے اور بہترین سٹنگ ہے میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں اللہ نے ہمارے شہرے میں جوئے کئی چیزیں لگا دی آنکھ لگا دی اور اس کے نیچے ناکھ لگا دی اور اس کے دونوں سیڈوں میں کان لگا دی اور ناکھ کے نیچے اللہ نے مو بنا دیا کتنی بہترین سٹنگ ہے اور پھر یہ سٹنگ ایسی ہے جس پر دنیا مرتی ہے یہ چہرہ ہی تو ہے نا جس پر دنیا مر رہی ہے ارے وہ کتنا اچھا ہے وہ کتنی اچھی ہے وہ کتنا اچھا ہے وہ کتنی اچھی ہے یہ چہرے کو دیکھ کر اس کی سٹنگ کو دیکھ کر دنیا مر رہی ہے اللہ نے ایسی سٹنگ بنا دی اور پھر اس کے اندر کتنی بڑی حقبت یہ سب اہم اہم چیزیں اللہ نے اوپر ہی رکھ دیئے آنکھ رکھ دیئے ہیں ناکھ رکھ دیئے ہیں سیڈوں میں دو کانھ رکھ دیئے ہیں اور پھر نیچے مو رکھ دیا ہے اگر ایسا کر دیتے اللہ تب بھی ہمارا وجود تو وجود ہو جاتا کیسا آنکھ سامنے ہوتی ناکھ پیچھے ہوتی تب بھی وجود تو ہو جاتا نا یا یوں کہہ لیجئے ناکھ تو سامنے ہی ہوتی آنکھیں پیچھے رکھ دیتے مو سامنے اور آنکھ پیچھے جب دیکھنا ہوتا تو ادھر سے دیکھنا ہوتا کھانا تو یہاں سے کھانا ہوتا آدمی کو دیکھنا ادھر سے کھانا ادھر سے کتنی تکلیف ہوتی پریشان ہی ہوتی اور دیکھنے میں کتاب بیڑھنگا لگتا اب وہ چہرہ جس کو دیکھ کر لوگ مر رہے ہیں وہ چہرہ دیکھتے تو مار دیتے اب تو دیکھ کے مر رہے ہیں اور وہ چہرہ دیکھتے تو مار دیتے رہے یہ کیا بھدہ ہے کہ بھائی آنکھ ادھر ہے ناکھ ادھر ہے اور مو ادھر ہے عجیب و غریب شئیے صورت نظر آتی اللہ نے ایسی سیٹنگ بڑھائی اور میں کہا کرتا ہوں جب ہمیں کھانا دیا جاتا ہے تو کھانے کو دیکھنا بھی پڑتا ہے اور اس کو سونگنا بھی پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی اور ایک چیکنگ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کا ٹیسٹ اور مزا کیسا ہے اور پھر اس کے بعد نگلنے کا نمبر آتا ہے اس لئے اللہ نے یہ سب آزا سامنے رکھ دی ہے جس سے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے دیکھنے کا کام سونگنے کا کام چکھنے کا کام اور پھر نگلنے کا کام پلیر سامنے آگئی آتے ہی آپ محلے اس کے اوپر آنکھ ڈالتے ہیں کیسا کھانا ہے اس کا رنگ کیسا روگن کیسا دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے پہلے اسے دیکھ کر آپ پہچانتے ہیں کہ یہ بریانی ہے یا کوئی اور چیز ہے یہ سب دیکھ کر پہچان لیتے ہیں پہچاننے کے بعد اب ایک اور کام ہوتا ہے کہ بھائی ہے تو کھانا بہت اچھا لگ رہا بریانی تو ہے لیکن سڑی ہوئی تو نہیں ہے دو چار دن پہلے کی سڑی ہوئی ہو اور سامنے لاکہ رڑ دی گئی ہو دیکھنے میں تو اچھے لگ رہی ہے ذرا پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ یہ سڑی ہوئی تو نہیں اس کے لئے اب آنکھ آنکھ کی ضرورت پڑے گی ناکھ بتائے گی کہ سڑی ہوئی ہے یا خوشبودار آنکھ سے پہلے دیکھا اس کے بعد ناکھ کو استعمال کیا ہاں بھئی ناکھ نے کہہ دیا ہے تو خوشبودار ہے اور کوئی سڑی ہوئی بریانی نہیں ہے اب اس کے بعد اور ایک چیز دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بریانی بھی ہے اور اچھی خوشبودار بھی ہے کھانے کے لائق بظاہر لگ رہی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ کیسا ہے وہ بھی دیکھنا ہے اسی ہے کہ اگر نمک زیادہ ہو گیا ہو بریانی میں تو بریانی تو ہے لیکن نمک ڈال دیا گیا ہے اتنا زیادہ کہ وہ کھانے کے قابل نہیں یعے کہ اس کے اندر مسالہ ڈال دیا گیا ہے حد سے زیادہ مسالہ پڑ گیا اب وہ کھانے کے قابل نہیں اللہ نے ہم کو جی بطا کر دی زبان آپ تھوڑا سا رکھتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کھانے کے قابل ہے یا کھانے کے قابل نہیں ہے نمک تو زیادہ نہیں ہے مسالہ تو زیادہ نہیں ہے مجھے نقصان تو نہیں دے گی یہ چیز یہ فیصلہ آپ کی زبان کرتی ہے اس کے بعد جب سب چکنگ ہو جاتی ہے آنکوں کی چکنگ کا مسئلہ حل ہو گیا ناک نے چک کر کے آپ کو اجازت دے دی اور زبان نے بھی چک کر کے آپ کو اجازت دے دی پھر آپ چبانا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ننگلتے بھی ہیں اور اندر وہ جاتا ہے اور پھر عجیب سسٹم ہے اللہ کا یہ چیز جو اندر آپ کے پہنچ گئی ہے یہ اندر پہنچنے کے بعد وہ وہاں پر ایک سسٹم کے معاہ تحت عجیب عجیب انداز سے کام کر دی کچھ اس کا حصہ آنکھوں کو روشنی پخشتا ہے کچھ حصہ آپ کے جسم اور پوری باڈی میں قوت و طاقت پیدا کرتا ہے آپ کے اس کھانے اور پینے کا کچھ حصہ آپ کے دل کو قوت پہنچاتا ہے اور اس کا کچھ حصہ آپ کے دماغ کو پہنچتا ہے دماغ میں تروں تازگیب پیدا کرتا ہے آپ بتاؤ بھائیو کیا یہ سب آپ کرتے ہیں یا آپ کا خدا کرتا ہے ظاہر بات ہے کوئی سیزدام بھی نہیں کر سکتا کوئی جوائے انجینئر بھی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا یہ اندر آپ کا کھانا چلا گیا اور کھانے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ اس پورے سسٹم سے بے خبر ہیں بلکہ آپ کبھی سوتے بھی رہتے ہیں لیکن اندر جسم کے اندر یہ ساری طاقتیں بنتی چلی جاتی ہیں آپ سو رہے بے خبر ہیں کسی کام میں ہیں لیکن اندر کا سسٹم برابر جاری ہے کہاں کیا جانا چاہیے کونسی قوت کو کہاں بھیگنا چاہیے یہ پورا سسٹم اندر کام کرتا رہتا ہے یہ ہے اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا اللذی خلقکا فسواکا یہ ہے فسواک ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک ملایا فعدلکا اور پھر تجھے جو شیب پتا کیا وہ بھی بڑا موتدل شیب ہے کبھی کبھی کسی آدمی کو اللہ تعالی اپنی خدرت بتانے کے لیے ذرا انشیب بھی کر دیتے ہیں پھر بہت بڑا ہو گیا یا کسی کا سر بہت بڑا ہو گیا یا کسی کی جو ہے کسی کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے ہو گئے یا اور کچھ ڈیزائن بدل گیا اللہ نے کہا کہ دیکھو زور کرو سوچو تم کس پربردگار سے مغروری کر رہے ہو اس پربردگار سے جس نے کہ تم کو پیدا کیا اور ٹھیک تھا کہ یہ آزا تمہارے اندر رکھے اور ہر چیز کو موتدل پیدا گیا ناک موتدل آنک موتدل اور زبان موتدل سر موتدل ہر چیز موتدل ہے یعنی لیول سے بنائی اللہ نے ہر چیز اگر ان کا شیپ کچھ غیر موتدل ہو جائے آدمی دیکھنے کے قابل نہ رہے چہرہ اتنا بڑا ہو گیا سر اتنا چھوٹا سا ہو گیا یا سر بڑا ہو گیا یا پیٹ بڑا ہو گیا یا ہاتھ پیر میں کوئی اور چیز ایسی ہو گئی یہ سر بے ڈھنگا ہو جائے تو پھر آدمی کے لئے مسیبت ہی مسیبت آ جاتی ہے تو بھائیوں اللہ کہتے ہیں پھر آگے ایک اور بڑی اہم چیز بتائی پھر اللہ نے جس شکل میں چاہا اس شکل میں تم کو ڈھال دیا ہر آدمی کی شکل زید کی الگ بکر کی الگ خالد کی الگ پھر عورتوں کی الگ مرد کی الگ اس کا ڈیزائن الگ اس کا ڈیزائن الگ پھر ان میں سے ہر چیز کی الگ الگ خصوصیات ان کے اندر دل دماغ جو رکھا گیا اس کے جذوات الگ الگ مرد کے جذوات الگ عورت کے جذوات الگ ہر چیز کے اندر دیکھتے چلے جاؤ اللہ نے کیسی عجیب و غریب چیزیں انسان کے اندر پیدا کر رکھیں ہر آدمی کی شکل یہاں پر اگر ہزار لوگ بیٹھے ہیں تو ہزار آدمیوں کی الگ پہچان ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زید کو دیکھ کر بکر سمجھ جائیں بکر کو دیکھ کر خالد سمجھ جائیں خالد کو دیکھ کر زینب سمجھ جائیں اور زینب کو دیکھ کر خالد سمجھ جائیں ارے بھئی زینب ہوگی تو اس کی شکل ہے عورتوں کی شکل مرد ہے تو اس کی اللہ نے شکل دی پھر مردوں کو بھی شکل دی تو سب کی الگ الگ دنیا میں کروڑ ہا کروڑ انسان نہیں عربوں کھربوں انسان اس وقت موجود ہیں اور اب تک بھی پیدا ہوتے چلے آئے معلوم نہیں کتنے عربوں کھربوں آئے اور چلے گئے اور آج بھی عربوں کھربوں موجود ہیں اور پھر آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے لیکن اللہ کی قدرت و طاقت کا مشاہدہ کرو ہر آدمی کی شکل الگ ہے دو بھائی ہیں شکل الگ الگ دو بہنیں ہیں شکل الگ الگ اور کبھی کبھی مشابہت ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اللہ دونوں کے درمیان میں ایک ایسا واضح فرق رکھتے ہیں کہ وہاں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ ہے وہ وہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہ سمجھ جائے اس کو سمجھ جائے اس یہ کہ اللہ نے ایک باریک سفر پھر بھی رکھا ہوا ہوتا ہے بعد وقت جڑما مچے پیدا ہوتے ہیں دونوں ہمشکل بھی رہتے ہیں لیکن ہمشکل ہونے کے باوجود ایک کلام زید رکھا جاتا ہے ایک کلام خاند رکھا جاتا ہے اور جو دیکھتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں یہ خاند ہے یہ بکر ہے یہ خاند ہے یہ فلاں کیسا پہچانتے ہیں اسی کو اللہ نے کہا فی ای سورت ماشا عرق کا وقت اللہ جس کو چاہتا ہے جس شکل میں چاہے پیدا کر دیتا ہے ہر ایک کی الگ الگ شکل بنا دیتا ہے یہ اللہ کی حکمت مجھے بات یاد آئی کہ یہ جو ہمارے پوروے ہیں جس کو کہتے ہیں یہ انگریزی لوگ فنگر پرنٹ فنگر پرنٹ سائنسدانوں کی تحقیق ہے دنیا میں تمام انسانوں کے انگلیوں کا نقشہ الگ الگ ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں چند لوگ ایسے ہوں جن کا یہ نقشہ یقصہ ہو سائنسدانوں نے ایک طویل زبانے سے اس کے اوپر جو ہے محنت کی ہے تحقیق کی ہے ریسرچ کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہر آدمی کی فنگر پرنٹ الگ الگ ہے اس کا نقشہ الگ الگ ہے میرا نقشہ دنیا میں کسی کے موافق نہیں ہوگا آپ کے جو ہے فنگر پرنٹ کسی اور کے مناسب نہیں ہوں گے مشابہ نہیں ہوں گے ہریت کا الگ 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 اللہ میں بنا دیا اسی لیے حکومتوں نے اداروں نے جو ہے فنگر پرنٹ کو مستقل ایک نشان بنا دیا اور اس کی پہچان بنا دیا جیسے آپ کی آئیڈنٹی ہوتی ہے چہرے کی آئیڈنٹی ہوتی ہے اور مختلف ذریعوں سے آپ کی آئیڈنٹی ہوتی ہے آئیڈنٹی کے اندر اس کو بھی رکھا گیا ہے کہ آپ کی انگلی کے پرنٹ کیسے نکلتے ہیں یعنی اس کا نقشہ کیسا ہوتا ہے وہ نقشہ خاص آپ کو اللہ نے دے دیا دنیا میں کوئی انسان آپ کے انگلیوں کے طرح نہیں رہے گا یہ ہے اللہ کی کار کر دیگی جس انداز میں چاہے اللہ پیدا کرتا ہے ہر ایک کو ایک ایک شکل لے دیتا ہے یہاں تک کہ فنگر پرنڈ بھی سب کے الگ الگ اللہ نے بدا دیئے گا بھائیو اللہ کہتے ہیں کیوں مغرور ہوتے ہو ناز کرتے ہو فخر و غرور میں مبتلا ہوتے ہو وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ہر چیز میں تم اللہ کے محتاج ہو وہاں محتاج ہی بن کے رہو اگر محتاج نہیں بن کے رہو گے تو تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا دمائے جائے گا تمہارے فخر کو ناز کو تھونا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں القبریاء ردائی قبریائی بڑائی یہ میری چادر ہے اللہ کہتے ہیں یہ میری چادر ہے یعنی میرا حق ہے میں بڑا ہوں دنیا میں کوئی بال نہیں تم سب کے سب میرے محتاج مندے ہو ہر چیز میں میرے محتاج ہو زمین بھی میری محتاج آسمان بھی میرا محتاج چاند و سورج بھی میرا مہتاج انسان بھی میرے مہتاج سعنسدان بھی میرے مہتاج بڑے بڑے انجینئرز بھی میرے مہتاج علماء بھی میرے مہتاج بادشاہ بھی میرے مہتاج ساری دنیا کائنات کا زرڑ زرہ میرا مہتاج یہاں تک کہ فرشتے میرے مہتاج کون ہے جو میرے سامنے بڑائی کو لے کر آتا ہے اللہ کہتے ہیں بڑائی تو میرا ہاں ہے اور اس چادر کو جو کھینچنا چاہے گا میرے سے یعنی خود کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا تکبر کرے گا ناس کرے گا فخر کرے گا اللہ کہتے ہیں جو اس چادر کو کھینچے گا میں اس کو دبا کے چھوڑ دوں گا اللہ کو دبا دے کیا پریشانی ہوگی کوئی جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر رکھا ایک لفظ کن سے پیدا کر دیا زمین کو آسمان کو چاند کو سورج کو انسانوں کو روزانہ بھی پیدا ہونے والے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں بچے کتنے آج پیدا ہوئے ہوئے کس نے ملایا ان بچوں حسین حسین چہرے خوبصورت خوبصورت بچے روزانہ جا کر دیکھ لو ہسپیٹلوں میں وجود پاتے چلے جا رہے پوری دنیا میں کتنے بچے آج پیدا ہوئے ہوئے ہر لمحہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی قدرت و طاقت وہ اللہ کو کیا مشکل ہے کہ کسی کے ناز کو فخر کو غرور کو توڑنے کے لیے اس کو دماغے جھوڑے بہرحال بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی وہ بات یہ تھی کہ ہم سب کے سب اللہ کے مہتاج ہیں اسی کو سمجھانے میں کچھ آیتوں کا حوالہ آیا اور اسی کے روشنی میں آپ کو بتایا کہ ہم کتنے مہتاج ہیں جب ہم اللہ کے مہتاج ہیں تو ہمیں مہتاجوں کی طرح فقیروں کی طرح غلاموں کی طرح اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے اللہ یہی چاہتے ہیں میرے بندے میرے بندے بن کر رہے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا یہ میرے مہتاج بن کر رہے ہیں اور اسی مہتاجی میں ایک بات یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو اپنے ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو کھانا اللہ سے مانگو پینا اللہ سے مانگو اپنے وجود کا بقا اللہ سے مانگو اپنی آنکھوں کی روشنی اللہ سے مانگو اپنے اندر قوت و طاقت اللہ سے مانگو اور باہر کی چیزیں بھی آپ چاہتے ہیں اللہ سے مانگو ہر چیز اللہ سے مانگو اور یہ بتاؤ کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں ہر چیز میں تیرے محتاج ہیں اللہ کو یہ عدام مانگنے کی اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر حصہ ہو لی ملن یسل اللہ یغزب علی جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا دعا نہ ماننے مالا فخر مالا ہوتا ہے دعا نہیں ماننے مالا غرور مالا ہوتا ہے تکبر مالا ہوتا ہے اس کے ذہن میں تکبر اللہ سے مانگتا ہی آتا ہے چلتا ہے ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا اللہ کے سامنے جھگنا نہیں چاہتا اپنی آجزی کا انکساری کا جو ہے اللہ کو حوالہ دینا نہیں چاہتا اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا نشاتا اور یوں نہیں کہتا اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں اے اللہ مجھے میں تیرا محتاج ہوں اے اللہ مجھے کھانا عطا کر دیجئے مجھے پینے کو عطا کر دیجئے اللہ سے مانگنا اللہ کو محبوب ہے نہ مانگتے ہیں تو اللہ غزبناک ہو جائے اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں اور یہ میری تقریر سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ دعا کی حقیقت غلامی وہ بندگی کا اظہار ہے اس لیے اللہ کو پسند ہے غلامی کا اظہار اپنی بندگی کا اظہار اپنی آجزی کا انکساری کا اظہار دعا کے ذریعے ہوتا ہے اس لیے اللہ کو دعا بہت پسند ہے کہ میرے بندے میرے سے مانگا گرے آئے میرے پاس میں دیلے کو تیار ہوں اور اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان بھی کیا جاتا رہتا ہے رات کے وقت جب ایک تہائی رات گزر جاتی ہے اللہ کے فرشتوں کے ذریعے اللہ اعلان کرواتے ہیں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں وہاں سے اعلانات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو دینے کو تیار ہوں کوئی ہے اپنے گناہوں سے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کرنے کو تیار ہوں کوئی ہے اپنی ضرورت کا اظہار کرنے والا مجھ سے مانگ لے میں دینے کے لیے تیار اللہ اکبر اللہ خود اعلان کرواتے ہیں میرے بندوں میں اعلان کر دو ممکن ہے کسی عقل پرس کو یہ اعتراض ہو جائے مجھے تو آج تک آواز آئی ہی نہیں کوئی کہنے لگے کہ بھئی آپ تو کہہ رہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے لیکن میں نے تو آج تک نہیں سنی آواز مجھے تو نہ رات میں آواز آئی نہ دن میں آئی میں بڑا پڑا لکھا ہوں میں انجینئر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں یہ جانتا ہوں میں وہ جانتا ہوں لیکن آج تک مجھے تو کہیں سے آواز نہیں آئی اگر کوئی یہ کہے اس کا جواب یہ ہے کہ آواز تو آگئی آپ کو لیکن آپ کان میں ڈاکٹ رکھ لیں اور نہ سنیں تو کیا علاج ہے اس کا میں جو بیان کر رہوں آواز آگئی کہ نہیں آگئی یہ اللہ کی آواز ہے نبی کے توسس سے آئی ہے اور پھر نبی کی باتیں سہامہ نے بیان کی سہامہ کی باتیں تابعین نے بیان کی تابعین نے بیان کی علماء نے ہر دور میں بیان کی میں آج بیان کر رہا ہوں تو میری یہ آواز آپ تک آئی تو سمجھو یہ خدا کی آواز ہے وہاں سے یہاں تک پہنچ گئی ہے آپ کے آواز سے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی آواز نہیں آئی نبی نے اللہ کی آواز سنا دی نبی نے کہا اللہ یوں کہتے ہیں نبی سچے ہیں کہ نہیں نبی نے سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ اللہ کے پاس جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا اور جب بتا دیا اور نبی کی باتیں پھر اگلے نمبر پر صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین نے ہر دور کے علماء نے ہر دور کے مشایخ نے پوری سنت کے ساتھ دیانت تو امانت کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس کو نقل کیا تو گویا کہ یہ آواز اللہ کی ہم تک پہنچ گئی اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پہنچ گئے بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا یہ دیکھو اللہ کیا چاہتے ہیں میرے بندے میرے بندے بن جائے میرے بندے میرے بھیکاری بن جائے میرے در پہ حاضر ہوا کرے میرے سے مانگا کرے اپنی حاجت کو مانگا کرے ضرورت کو پیش کیا کرے اللہ چاہتے ہیں کہ جو مانگے میں ان کو دینے کے لیے تیار دعا کا مضمون میں نے شروع کیا لیکن تمہید میں زیادہ وقت گزرا اور یہ جو تمہیدی گفتگو ہوئی اس میں ایک بہت بڑی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں آگئی کہ ہم سب کے سب محتاج ہیں بندے ہیں فقیر ہیں زلیل ہیں اللہ کی طرف ہم سب کو اپنی احتیاج بتانے کی ضرورت ہے اب وہ احتیاج کیسے بتانا چاہیے اس کا ایک سلسلہ میں نے عرض کیا وہ ہے دعا دعا کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہبتے گفتگو کی جائے گی و آخر دعوانا الحمدللہ دعا کے بارے میں موسیقی